انڈیا کی مدد، ریاست دشمنی، دشت گردی، وائلنس اور اس کے بعد ایگریمنٹ یہ ساری چیزوں کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس ایشو کو بنیاد بنایا گیا جس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کی نام سے تحریک شلائی گی اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لبیک یا رسول اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور سب عاشقان رسول ہیں اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ریاست نے بہترین انداز سے پوری دنیا کے سامنے جہاں وہ رکھا ہے وزیراعظم صاحب نے دنیا کے عالمی فورم کیا دنیا کے سامنے رکھا؟ میں تو ابھی تک ایگریمنٹ نہیں دیکھا نہیں میں ایگریمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں ایک توہین رسالت کے ایشو کی بات کر رہا ہوں جس ایشو کا بنیاد بنا کر تحریک لبیک چار سے پانچ بار چھٹی بار سڑکوں کے اوپر آئی بنیادی طور کے اوپر چاہے قوام متحدہ کا فورم تھا چاہے او آئی سی کا فورم تھا چاہے وہ فرانسیسی صدر کو اپروچ کرنے کا معاملہ تھا اس کے اوپر ریاست نے اپنا پورا کردار ادا کیا یہی چیز جو ہے وہ ہم تحریک لبیک کو بھی کمنیکیٹ کر رہے تھے کہ یہ ریاست کا کام ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر واقعہ ملک سے کہیں باہر ہو رہا ہے ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے جو شاید یہ چاہتے ہیں ہمیں پرووک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک کا نقصان شروع کر دیں یہیں پہ وائلنس کے لیے ٹھک ہونا شروع ہو جائے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں یہ درست راستہ نہیں ہے آپ جو ہے وہ ریاست کو یہ کام جو ہے وہ کرنے دیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ریاست کے پاس جو ہے وہ دو راستے سامنے کہ اگر کوئی بات نہیں مان رہا اور کوئی ایسے اگنامات کر رہا ہے جو معورہ قانون ہے جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے لوگوں کی جانے لی جا رہی ہیں آپ ان کے اوپر چڑ دوڑیں جب آپ ان کے اوپر چڑ دوڑیں تو اس طرف بھی جب پانچ ہی ہزار کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں تو پھر ایک تصادم کی صورتحال ہے کلیش یہ آپ کا تیسرا اگریمنٹ ہے سننے نا سننے نا سننے نا سننے کوئی بات نہیں اب تیسرا چوتھا پانچ ماہ جتنے بھی اگریمنٹ کہیں گے اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی میں آپ کو ایک صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں تو تصادم کر لیں کلیش کی صورتحال کریٹ کر لیں یہاں آپ جو موجودہ سیچویشن ہے اس سیچویشن کو آپ نے کس طریقے سے اس کا ایک راستہ دراج کرنا ہے کیا تیل پی دیشت گردی میں ملوث ہے یا نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں نا وہ تو ظاہری بات ہے ہے یا نہیں ہے اس کے حقائق تو جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے لیکن سن لیں نا ابھی کیا معاملہ ہے ابھی جب ایک علماء کا بفد وزیراعظم صاحب سے ملا انہوں نے وزیراعظم صاحب کے بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کی گفتگو سنی وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ ان کے سر کیا انگلیا نے کون پیل پی کو مدد کر رہے ہیں سن لیں نا سن لیں یہ دو ایسے ایشوزیں ہیں لوگوں کو وضاحت دینی پڑے گی یا آپ پہلے غلط کہہ رہے تھے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں جو متلکہ ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ حقائق کو سامنے لے کر آنا وہ حقائق بھی ایسے نہیں ہیں جو کہ سامنے نہیں آئیں گے اگر اس میں حقیقت ہوگی وہ سامنے بھی آ جائیں گے لیکن بنیادی طور کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا کل سے ذرا اس کو ہم کلیریفائی کر لیں جب پاکستان کے جو ہے وہ یہ دلمہ ہیں جو کہ امن کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ امن رہے امن امان سے معاملہ ساٹ آٹ ہو جائیں انہوں نے بات چیئے کی انہوں نے بات چیئے کی وہ امن کے دائی ہیں آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں مفتی منیب منیب رحمان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مفتی منیب صاحب اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل تھے علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی شامل تھے جو سیلانی سے جن کا تعلق ہے روزانہ ہزاروں لوگوں کو مفتی منیب صاحب نے جو کچھ کہا اس سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں متفق ہونا نہ ہونا ایک علاق بات ہے میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں آپ جو مرضی سنوانا لیں ہمارے نزدیک کے اہمیت ہے ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور معاملات کو اگر کوئی اس رستے پہ چل رہا ہے وہ غلط رستے پہ نکل پڑا ہے تو اسے ریاست جو ہے وہ کمنیکیٹ کر کے سمجھا کر اور اسے سیدھے رستے کے اوپر لے کر آئے اور ہمیشہ یہ موقع ہوتے ہیں ہمیشہ بات چیت ہوتی ہیں سر میں اس کو کہتا ہوں بات چیت ہمیشہ مسئلہ کا حل ہے یہ آپ کا ایک ویو ہے میں آپ کے اس ویو سے اگری نہیں کرتا میرے سامنے بائیس کروڑ کا ملک ہے میرے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے لیے امن امان کی سچویشن کو دیکھنا ہے میں نے اپنے ملک کی سلامتی کو بھی سامنے رکھنا ہے میرے سامنے بہت سارے چیلنجز اور بھی بہت ہیں آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے یہ ایک گریٹ سرنڈر ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دس روز بعد پندرہ روز بعد یا اندہ ایک مہینے دو مہینے بعد آپ کی رائے تبدیل ہو جائے آپ کی رائے تبدیل ہو جائے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب لال مسجد ہوا تو اس وقت یہی بات ہوتی تھی بار بار بات ہوتی تھی کہ اپریشن کیوں نہیں ہوتا وہ ایک ویو پوائنٹ ڈیویلپ ہو گیا کہ یہ لال مسجد کی آپریشن کرنے والے کون کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپریشن کریں لیکن مجھے آپ نے بتایا کہ دیشت گلی میں ملوکس ہیں آپ نے مجھے کہا کہ انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے آپ نے کہا فینل قوامی پابندیہ لگ سکتی ہیں آپ نے کہا یورپین انیون سے ٹریڈ ختم ہو سکتی ہے